ناظرین گزشتہ ماں ایوب ٹیچنگ اسپتال کی آنکھوں کے وارڈ میں ڈاکٹر نے مریضوں کو ایسا انجیکشن لگایا کہ نو مریضوں کو ساری زندگی کے لیے اندھا بنا دیا اس کی رپورٹ سب سے پہلے ازارہ کیس سب سے بڑے ویب چینل وائس آف ازارہ پر جاری کی گئی ناظرین کیس کے بعد اسپتال کی انتظامیہ ٹس سے مس نہیں ہوئی اور کوئی ایکشن نہیں لیا ایوب ٹیچنگ اسپتال میں سلانہ سیکڑوں مریض موت کے موں میں چلے جاتے ہیں بعض مرتبہ مرنے والوں کے لوائکین اتجاج کر کے لاشیں اٹھا کر گھروں کو چلے جاتے ہیں لیکن اس مرتبہ معاملہ اسپتال انتظامیہ کے گلے پڑ گیا اپٹو بات بچاؤ طریق کی بدولت اب یہ معاملہ خیبر پختن ہوا اسمبلی اور پشاور کے ایوانوں تک پہنچ گیا ہے اپٹو بات بچاؤ طریق کی جانب سے ایوب ٹیچنگ اسپتال کے انتظامی افسران کے خلاف مقدمے کے اندراج کے لیے بائیس اے کے تحت درخواست دائر کر دی گئی ہے اور تیرہ ستمبر کو اتجاج کر کے اعلان کے بعد اب ایوب ٹیچنگ اسپتال کے انتظامی افسران کو اپنی نوکریاں خطرے میں دکھائی دے رہی ہیں ایوب ٹیچنگ اسپتال کے افسران بڑے سے بڑے واقعے کے بعد بھی کبھی اپنے دفاتر سے نہیں نکلے لیکن جب اپٹو بات بچاؤ طریق کی بدولت آج یہ افسران اپٹو بات پریس کلاف میں پریس کانفیس کے لیے پہنچ گئے ہیں ان افسران نے صحافیوں کے مختلف سوالوں کے جواب میں کیا کہا آئیے آپ بھی سنیے وہاں پہ بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں کافی غلط فہمیاں تھی تو پھر ہم نے سوچا let's go to the press بجائے اس کے کہ ہم آپ کو بلائیں ہم خود جاتے ہیں and we will explain you all the process that has happened ٹھیک ہے اور اس میں ہمیں کوئی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں پھر یہ کہوں کہ نو کے نو پیشنٹس میں بارہ آنکھ ہیں ٹھیک ہے جن کو لگا ہے باز مجھے کوئی دونوں آنکھوں کو لگا ہے تو سیملر کمپلیکیشن جب سیملر کمپلیکیشن ہوتی ہے obviously ہم نے یہاں تک اس میں ایک ایک process کو check کیا بار بار ہم نے اس کو چھپانا نہیں ہے کسی سے بھی جو جو اس میں آئیں گے processes وہ ہم share کرتے رہیں گے لیکن ہماری ایک inquiry committee ایک جگہ پہ جا کے پھنس گئی ہے کہ drug کی authenticity اس کی proper safety تھی process analysis جب تک نہیں آتا ہمارے پاس ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں اچھا اس طیفوں کے حوالے سے clarification یہ ہے کہ جب ہماری speaker صاحب کے ساتھ meeting ہوئی اس میں مختلف موضوعات زیر بحث آئے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم اس process کو شفاف رکھنا چاہتے ہیں اس حوالے سے ہمارے medical director صاحب نے اعلیٰ ظرف کا مظاہرہ کیا کہ میں اگر آپ کوئی سمجھتا ہے کہ ہماری اثر رسوخ کی وجہ سے شاید یہ inquiry impartial اور independent نہیں ہوگی تو ان کے الفاظ ہیں میں voluntarily resign کر لیتا ہوں honorable speaker صاحب was kind enough انہوں نے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں ہوگی آپ اپنا کام جاری رکھیں اور ہم ایک committee بنا لیتے ہیں اور وہ committee کے ساتھ آپ تعاون کریں اور اس process کو expedite کریں تو استفاہ بالکل نہیں دیا گیا ہے ہمارے medical director صاحب is still working اور نہ میں نے دیا ہے میں بھی as hospital director کام کر رہا نہ کسی نے demand کیا کسی پر ہوگی وہ independent اور impartial ہوگی تو انہوں نے کہا کہ ایک اور inquiry committee بنا لی جائے جس میں جو secretary health صاحب کی طرف سے notify ہو اور وہ انہوں نے notify کر دی اور کل سے وہ جو دوسری inquiry committee ہے وہ بھی اپنا کام شروع کر رہے کہ آنکوں کا مسئلہ چھوٹا مسئلہ تھا میں نے یہی کہا کہ آنک اگر injection بھی لگ جائے تو ڈاکٹر کو اس کی بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ تو پھر آنک ہے ایک قیمتی оргان ہے ہمیں مریضوں سے زیادہ تکلیف ہے کہ ان کو یہ مسئلہ کیوں ہوا تو یہ قطن میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی چھوٹا مسئلہ ہوا ہے اگر یہ چھوٹا مسئلہ ہوتا تو ہم ادھر نہ آتے چھوٹا مسئلہ روزانہ ہسپتال میں پیش آتے ہیں اور وہ ادھر ہی حل بھی ہو جاتے ہیں تو میں نے قطن یہ نہیں کہا ہے اگر کسی نے یہ impression لیا ہے تو میں دوبارہ اس کی وضاحت کر دوں کہ یہ بڑا مسئلہ ہے چھوٹا مسئلہ قطن نہیں ہے آنک ایک بہت ہی اہم جز ہے بدن کا اور ہم بہت ہی اس پہ پشمان ہیں کہ یہ ہوا اب اس قسم کے مسائل علاج کے دوران آتے رہتے ہیں اور یہ کسی کی انٹینشن نہیں ہوتی ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ مریض کو شفاہ ملے لیکن کبھی کبھی میڈیکل کیر میں اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں اور اس میں ہمیں ایک چیز پر غور کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ نیگلیجنس ہوئی یا نہیں سائیڈ ایفیکس تو پینڈال کی گولی کے بھی ہوتے ہیں نیگلیجنس وہ چیز ہے جس جو قابل معافی نہیں ہے تو اگر اس میں کسی کی نیگلیجنس کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو وہ الگ بات ہے اگر تو کسی علاج میں کامپلیکیشن جو ہو سکتی ہے جس کی پاسیبیلٹی ہے وہ ہو تو یہ دو مختلف ایسپیکٹس ہیں یہ انٹرنل کمیٹی تھی اس نے اپنے لیول کا جتنا بھی کامتہ وہ پورا کیا ہے اس نے پریلمنری ریپورٹ بنا لی ہے صرف فائنل ریپورٹ وہ اس لیے نہیں بنا سکتے کہ ایک حصہ اس انکوائری کا اب ڈریپ کے پاس چلا گیا ہے کہ وہ ڈرگ ریگولیٹری آثورٹی ہے اور انہوں نے اس دوائی کا لیب انیلیسس کرنا ہے تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ اس دوائی میں کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں تھا تو جب تک وہ والی ریپورٹ آ نہیں جاتی یہ کمیٹی فائنل ریپورٹ سبمٹ نہیں کر سکتی یہ ایک مجبوری ہے مطلب ہے اگر تو ہمارے پاس ایک لیب ہوتی تو ہم اس میں ٹیسٹ بھی کروا لے تھے یا ایون ایپٹا باز میں ہوتی تو وہ بھی ہم ٹیسٹ کروا لے تھے اور کمیٹی اس کی ریپورٹ کی بیسس پہ اپنی ریکمینڈیشن فائنل کر لیتی لیکن چونکہ وہ اب ہو نہیں سکتا دوائی ڈریپ کے پاس چلی گئی ہے اور مجھے امید ہے کہ ڈریپ اس پہ برپور کام کرے گا ان کے اپنے پروٹوکولز ہوں گے اور وہ اسی کے تحت آگے پروسیڈ کر رہے ہوں گے اور ظاہر بات ہے وہ ایک ذمہ دار ادارہ ہے اب ان کے پاس اگر وہ چلی گئی ہیں تو انہوں نے اپنی تسلی کر کے پھر ہی ہمیں کوئی ریپورٹ دینی ہے بڑا سمپلی کہ یہ ایک بائی لوجیکل پروڈکٹ ہے اب اس میں دو تین چیزوں کو اتمہ تیین کرنا ہے یہ صرف یہ نہیں پہلے تو یہ چیک کرنا ہے کہ آیا یہ جو انجیکشن تھا اس میں دوائی ایویسٹن ہی تھی ٹھیک ہے تو وہ تو پاکستان میں کسی کے پاس کپیسٹی نہیں ہے آپ کو ڈاکٹر امر نے پہلے بھی بتایا کہ آئیسو سوربائیڈ افروز نے بنائی تھی جو کہ پی آئی سی میں دی گئی اور اس میں سے بائیس مریضوں کی انسٹنلی ڈیٹھ ہوئی اور کچھ کی بعد میں اس کو چھے سے آٹھ مہینے لگے اس دوائی کو ٹیسٹ کر کے اس کے ریزلٹس آنے میں اور ساؤت افریکہ سے ہوئی تو پاکستان میں ایسی کوئی لیب نہیں ہے جو یہ ٹیسٹ کر کے بتا سکے پہلی بات دوسری بات پھر یہ بھی ٹیسٹ کرنا ہے کہ اس کے اندر کیا چیز ہے اس کے لیے ملٹیپل پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے ایک ایک دوائی کو ایکٹریکٹ کرنا پڑے گا کیا ہے اس کے اندر اگر ہے کچھ اور ہے تو کیا ہے اگر اس کے اندر پلفریج ہے تو وہ کیا ہے یہاں تک ٹیسٹ ہوگا یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ہمارے ہاں تو کوئی کپیسٹی نہیں ہے ایوب ٹیچنگ ہاسپیٹل میں یا اپٹ آباد میں یا کے پی کے میں اس کی کوئی کپیسٹی نہیں ہے اور ڈرائپ کو اس سارے پروسیس کو چلانے کے لیے بھی ٹائم لگے گا تو جب تک اس کے ریزلٹ نہیں آتے تو ہم کسی کو کیسے ہم کہہ سکتے ہیں ہم نے اپنی طور پہ ہی ڈرائپ کو ان کا انسپیکٹر آیا لے کے گیا ہم نے متعدد بار ان سے کیا ہمارے چیئرمین نے ڈیریکٹلی فیصل سلطان صاحب جو ہلک منسٹر ہے اس وقت ان سے ان رائٹنگ ہمارے پاس موجود ہے انہوں نے بار بار ان کو لکھ رہے ہیں کہ ڈرائپ کو کہیں یہ جلدی کرائے جلدی کرائے اچھا جی پہلی بات تو بھائی نے مجھ سے سوال انہوں نے پوچھا کہ یہ دوائی کہیں اور یوز ہو رہی ہے اس طریقے سے یا نہیں تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پورے پاکستان میں بلکہ ساری دنیا میں آف لیبل یوز ہے اس کا اور یہ استعمال ہو رہی ہے ٹھیک ہے آپ کہیں سے بھی کنفرم کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کیو پر آپ چلے جائیں یوز آف ایویس سین ان آئے وہ آپ کو بتا دے گا ایف ڈی اے نے بھی کہا ہوا ہے کہ آپ بھی یوز کر سکتے ہیں سے ساری جگہوں بھی یوز ہو رہی ہے دوسری بات یہ کہ یہ دوائی ہم پچھلے چار سال سے ہمیں ہسپتال میں لگا رہے ہیں مہینے میں دو انجیکشن جو کہ ایک انجیکشن بہت سارے مریضوں پر لگتا ہے تو وہ آج تک خدا کا شکر ہے ہم اس بات پر بڑا شکر کرتے تھے کیونکہ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے انفیکشن ہونا ایک آدھ بندے میں انفیکشن ہو جاتی ہے جو کہ ایکسیپٹیبل ہوتی ہے آپ تو سمجھتے ہیں کہ اتنا شاید ہمیں افسوس ہے ہمارے تو نو مریضوں کو لگا ہے جو مریض ہے اس کا ایک مریض ہے دو مریض ہے تین مریض ہمارے تو نو مریض ہیں وہ سارے ہمارے مریض ہیں ہمیں ان پر بہت زیادہ افسوس ہے لیکن اب ہم نے کیا کرنا ہے جو ہو سکا سترہ تاریخ سترہ جولائی کو انجیکشن لگے اٹھارہ جولائی کو ہم نے ہمارے پاس مریض آنے شروع ہوئے تین یا چار مریض اٹھارہ کو آئے پھر ایک دو انیس کو آئے آخری مریض ہے ایک ہیس تاریخ کو آیا جیسے ہی مریض آئے جو ہمارے پروٹوکول اور ہمارے علم کے مطابق پہلا کام کرنا چاہیے تھا کہ ان کو کیونکہ انفیکشن ہے تو انٹی بائیٹک دینی چاہیے تھی جس دن مریض آیا اسی دن اس کو پہلا انٹی بائیٹک کا ڈوز ملا جو کہ ہمیں دینا چاہیے تھا اور ٹیسٹ کے لئے جو پانی نکالنا تھا وہ ہم نے نکالا اور لپورٹو میں بھیجا اب ہم اس کو انجیکشن لگاتے رہے آلٹرنل ڈے پہ مطلب ایک دن چھوڑ کے ایک دن لگایا ہم نے جب دیکھا دو تین دن بعد کہ اثر نہیں ہو رہا تو پھر ہمارا نیکس ٹیپ آتا ہے کہ نیکس ٹیپ ہم کیا کریں گے اس پر سے پانی نکالا جائے کہ وہ انفیکشن جو جہاں پھسی ہوئی ہے اس کو نکال کے باہر کیا جائے